جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دوائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں اب میرے بھائیو کچھ اہم فیکی مسائل جلدی ہلی کور کر دوں سحی بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ جو کل نو احادیث کی ہیڈنگز کے اندر امام بخاری تعلیقن لے کر آئے ہیں اور مکمل اسناد اس کی المصنف ابن عبی شعبہ میں موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور اکثر چیزوں کے پر تو ان پر اجمع ہے نمبر ایک سحی بخاری میں تعلیقن ہے عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسوا کرتے دیکھا ہے کہ میں شمار بھی نہیں کر سکتا تو روزہ دار مسواگ بھی کر سکتا ہے ٹوث برش بھی کر سکتا ہے لیکن ٹوث پیسٹ سے اجتناب کریں اس میں ٹیسٹ والا معاملہ ہے اور اس کے ٹیسٹ کو مسواگ کے اوپر قیاس نہ کریں البتہ اگر کوئی ٹیسٹ والا معاملہ کر بھی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جب تک ہلک سے نیچے نہیں جاتا روزہ ٹوٹے گا نہیں بچنے میں آفیت ہے سعی بخاری میں تعلیقن ابن مسعود کا قول ہے کہ روزہ دار کنگی اور تیل بھی لگا سکتا ہے بالوں میں سعی بخاری میں تعلیقن انس ابن مالک کا قول ہے کہ روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے آنکھوں کے اندر لیکن آنکھوں میں دوائی نہ ٹپکائیں کیونکہ دوائی وہ سیدھی گلے کے ہلک تک پہنچتی ہے صرف سرمے کا مسئلہ ہے یا پانی کا وہ جائز ہے